دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو امید کرتا ہوں سب دوست خرید سے ہوں گے تو پاکستان ارمی پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے جو قویسٹن ہے ریپیٹڈ قویسٹن وہ والے قویسٹن جو دوہزار تیس میں ریپیٹڈ قویسٹن ہے اور دوہزار چوبیس میں جو ہے ٹیسٹوں میں آ رہے ہیں تو اس کی یہ ایک مکمل ویڈیو ہے اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں نے یہ والی ویڈیو دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہن ہنڈر پرسنٹ کلیر کے ساتھ سمجھایا جائے گا اور ہنڈر پرسنٹ آپ لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے کلیر ہو جائے گا اگر آپ لوگوں نے پاکستان ائر فورس میں آرمی میں جنیوی میں اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو آج بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو یہ والی ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ کو کسی بھی یوٹیوب چینل کے اوپر جا کر کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں موسٹ امپورٹنٹ کوئیسٹن شیئر کیے جائیں گے دوہزار تیس کے اور دوہزار چوبیس کے اور آپ لوگوں نے ایک ایک سوال کو غور سے سمجھنا ہے اور یہ والی ویڈیو تھوڑی لمبی ہے کیونکہ اس میں سارے کوئیسٹن آگئے ہیں اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ یہ ایک ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جائے گا چاہے جس جاب میں بھی آپ لوگوں نے اب لائی کیا ہوا ہے تو سمپل سا جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو ان سے ایک چھوٹی سی ریویسٹ ہے پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیلے کے ان کو آل پر پریس کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیو ملتے رہے اور آؤ چلو چلو چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر اور آپ کو دکھاتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیسٹن پہلا جو سوال ہے وہ چوز دی کریکٹ ورڈ کے اوپر ہے اور یہ والے کوئیسٹن بہت سارے جاتے ہیں آپ لوگوں نے کوریکٹ سپیلنگ کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے جو ہے کوریکٹ سپیلنگ کول ہیں اگر آپ لوگ کوریکٹ سپیلنگ کا جو ہے ایک چھوڑی سی ٹرک کو دی اگر آپ لوگ نے وہ سمجھ لی تو آپ کا یہ سپیلنگ والا جو قویسٹن ہے یہ ہنٹر پرسنٹ کلے اور ہو جائے گا سب سے پہلے آپ لوگ ڈی آپشن میں دیکھ رہے ہیں کروکو ڈیلی اس کے بعد اسی میں کروکو ڈائل کروکو ڈیلی کروکو ڈائل تو سم کو بولیں گے تو آپ کو بولنے کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا جو اریجنل کولیکٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کنسپٹ کو بالکل سمجھنا ہے کہ سامنے والا جو بندہ ہے وہ کس چیز کی سپیلنگ میں آ رہا ہے اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ کیا ہے تو جب ہم کروکو ڈائل جب ہمارے ذہن میں یہ والا لفظ آئے گا تو ٹریکٹ ہمارے ذہن میں آ جائے گا کروکو ڈائل سمپل سا آپ لوگ جو ہیں جب انگلش کو بولیں گے تو آپ کا جو ہے یہ والا کوئیسٹن جو ہے ہنٹر پرسنٹ کلیر ہو جائے گا اور چوز دی کریکٹ ورڈ والے جو ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ لوگوں نے اس کو ٹک کرنا ہے کہ کونسے والا جو رائٹ آنسر ہے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے یہ سوال بہت امپورٹن سوال ہے ہی کروست دی بروکن بریج ڈیش ورننگ صحیح ہے ہی کروست دی بروکن ہی کروست دی بروکن بریج ڈیش ورننگ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ایسے اگر کوئیسٹن آ جائے تو آپ لوگوں نے جو ہے ہنٹر پرسنٹ کنسپٹ کو سمجھنے آپ لوگوں نے ایک ایک لاؤز کو غور سے سمجھنے کہ آپ لوگوں نے انگلیش کے جو لاؤز ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اردو میں کنورٹ کرنا ہے جب آپ لوگوں نے اردو میں کنورٹ کر لیں گے تو سمپل سا آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا اور آپ جو ہے پتا چل جائے گا کہ اس میں کیا آئے گا ہی کروست دی بروکن بریج یہ کہہ رہ ہے کہ اس نے ایک ٹوٹیوی بریج کو جو ہے ایک ٹوٹیوی پل کو جو ہے کراس کر دیا وارننگ کے باوجود صحیح ہے آن آباؤٹ سیمپل سا جب بروکن بریج آ گیا تو ادھر آن یا آباؤٹ جو ہے وہ نہیں آئے گا وہ بے جان چیزوں کے لیے آتے اور یہ بھی بے جان ہے لیکن اسے آن آباؤٹ نہیں ہوگا تو سیمپل سا دوسرے اپشن کے اوپر ہے ان سپائٹ آف اور آخری جو ہے وہ آئے ان سپائٹ آف تو او ڈبل ایف جو ہے یہ آن آف والے لیکن آف جو ہے یہ وارننگ کے ریلیٹڈ ہے تو ان سپائٹ آف تو رائٹ ہمارا جو آنسر ہے وہ ہے ان سپائٹ آف تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹن سوال ہے دیو ٹرین ڈیش ایز فاسٹ ایز دا بس صحیح ہے جب بھی ٹرین آ جائے بس کا نام آ جائے یا کسی گاڑی کا نام آ جائے تو وہ ہمیشہ موو ہوتی ہے تو وینٹ ہوتا ہے یہ انسان کے لئے استعمال ہوتا ہے رننگ بھی انسان کے لئے اور گھوڑا جو ہوتا ہے وہ بھی رننگ کرتا ہے اور گوئنگ جو ہے یہ جانے آنے جانے کے لئے ہوتا ہے اور جو مووز ہے یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے کہ مووز جو ہے فاسٹ جہاز ہو گیا اس کے بعد جہاز تو فلائنگ کرتے جب جہاز کے بارے میں آ جائے دا فلائنگ دا ایرو پلین ایز فاسٹ ایز دا بس تو یہاں پر فلائنگ آ جائے گا انہوں فلائنگ آ جائے گا جو چلتی ہیں زمین کے اوپر تو وہ آ جائے گا مووز تو جو انسان دوڑتے ہیں یا گھوڑے بھاگتے ہیں تو ان کو رننگ میں آئے گا یا وینٹ میں آئے گا تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے میں آپ لوگ کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ایک ایک سوال کو جو ہیں غور کے ساتھ دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے یوٹیوب کی گیلری میں سیو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جائے گا تو ادھر یہ پوچھ رہے کہ ہی واز سین ڈیش ٹو دی سکول سیئے سین جو ہے پہلی فارم آگئی ہی واز ٹو دی سکول سیئے تو یہاں پر ہمیشہ پہلی فارم کے ساتھ جو ہے آئی اینجی کا اضافہ ہوگا سین یا جب بھی سین آجائے خالی جگہ سے پہلے تو وہاں پر جو ہے آپ لوگوں نے ایک ٹرک استعمال کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی فارم کے ساتھ ہمیشہ آئی اینجی کا اضافہ کرنے تو ادھر جو رائٹ انسر ہے وہ ہے گوئنگ تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے ڈیش اٹ ہلپ یو ان یور سٹیڈی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کے جو ہیں ٹینسز جو ہیں وہ خراب ہیں تو آپ لوگوں نے ابھی تک ٹینسز جو ہیں نہیں یاد کیا ہوئے تو آپ لوگوں سے تھوٹی سی ریکویسٹ ہے ٹینسز کو دوبارہ سے جو ہیں چیک کریں اور یہ جو ٹینس ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ ایک ویڈیو میں نے پہلے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا ہے اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا جو ٹینسز کا کوئیسٹین ہے وہ بھی ہل ہو جائیں گے تو ادھر جو خالی جگہ کے اوپر آئے گا وہ آئے گا جب آپ لوگوں کو ٹینس نہ بھی آئے تو جب آپ چیزوں کو دھرا کر دوبارہ دوبارہ سے پڑھیں گے تو انشاءال آپ کا جو کنسپٹ ہوگا وہ کلیر ہو جائے گا کیونکہ اٹھ ویڈیو جو ہیں یہ آپس میں تقریباً میچ ہو رہے ہیں واز اٹھ از اٹھ آر اٹھ یہ جو ہیں میچ نہیں ہوتے جب آپ لوگ میچ بھی کریں گے اگر آپ لوگوں کو نہیں آتے ٹینسز مثال کے طور پر آپ لوگوں کو ٹیسٹ بھول گیا ہے یا ٹینس نہیں آ رہے تو آپ لوگوں نے خود سے اپنا مائنڈ استعمال کرنے اور وہاں پر ایک جگاڑ کام کرنے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب کے خالی جگہ میں لگاتے جانے اور جب جو آپ لوگوں کو صحیح لگا کہ یہ اس کے ساتھ میچ ہو رہے تھے وہ لگا لیں گے تو انشاءال آپ کا جو ہے وہ الاقویسٹن جو ہے صحیح ہو جائے گا تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ ہوتا ہے کہ کریکٹ آنسر کے ریلیٹڈ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کنسپٹ ہے آپ لوگوں نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ آخر آگے والا جو بندہ ہے وہ کہہ کیا رہا ہے ہمیں تو سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے میرا فرینڈ جو ہے اس نے ایک نئی جو ہے وہ حاصل کر لیا تو یہ اس فکرے کی سمجھ آ رہی ہے می فرینڈ اس گوٹ آ نئیو جوپ می فرینڈ اس گوٹ آ نئیو جوپ اس کی بھی تھوڑی سی سمجھ آ رہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے تو می فرینڈ ڈیڈ گوٹ ڈیڈ جو ہوتا ہے ڈیڈ گوٹ ڈیڈ گوٹ یہ ہیں یہ جو ڈیڈ ہے یہ تو ہوتا ہے کسی چیز کو لینے کے لیے ہوتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے می فرینڈ ہیز گوٹ آ نیو جوپ تو سمپل سا یہ جو چوز دی کریکٹ آنسر ہوتا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا غور کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہیں یہ آ جائے گا تو اس طرح کے بھی بہت سارے سوال آتے ہیں تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورڈنٹ سوال ہے یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے چوز دی کریکٹ سنٹینس ڈو یو لائک گلاس آورٹر ڈو یو لائک گلاس آورٹر ڈو یو کا مطلب تو ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتاؤگا ڈو یو لائک کہ آپ لوگ جو ہیں یہ تو کسی کام کو کرنے کی طرف جو ہے متوجہ کرتا ہے کہ کیا کرے ہو یا کیا نہیں کر لیکن یہ تو پانی کا گلاس مانگ رہے تو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ووڈ یو لائک گلاس آف وارٹر تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نہیں آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پہلے اگر آپ لوگوں نے یہ والے ویڈیو دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ پاکستان نیئر فورس آرمی اور نیوی کا جو ٹیسٹ ہے 100% کلیر کر پائیں گے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ شی ڈیش ان دی سن آف ایک ہور اب سب سے پہلے جو ہیں ٹینسز کے جتنے بھی سوال آتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ لوگوں نے جو ہے اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ کنسپٹ کرنا ہے تو شی سٹنگ ان دی سن آف سب سے پہلے اردو میں کر لیں کہ وہ ایک گھنٹے سے سوپ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے صحیح گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہے تو ادھر ہیلپنگ ور بھی آئے گا اور سٹ کے ساتھ جو ہیں آئین جی کا اضافہ بھی ہوگا تو یہاں پر آئے گا ہی 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 ہیز بین سٹنگ شی ہیز بین سٹنگ تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہہ رہے کہ آئی ڈیش نیور سین سچا پکچر بیفور تو آئی نیور آئی ڈیش نیور سین سچا پکچر بیفور تو یہاں پر جو خالی جگہ کے اوپر آئے گا وہ ہیو آئے گا آئی کے ذات ہمیشہ ہیز ہیو کا ہی اضافہ ہوتا ہے لیکن نیور سین سچی یہ پہلی فارم ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ہیو کا ہی لوگوں نے سب سے پہلے جو ہیں آپ نے سب سے پہلے انگلیش کے ریلیٹڈ جو ہے کچھ اہم سوالات ریپیٹڈ قویسٹن جو ہے آپ لوگوں نے دیکھے اس کے بعد جو ہیں آپ لوگوں نے فزیکس کے ریلیٹڈ جو ہیں بہت سارے امپورٹنٹ قویسٹن جو ہیں وہ دیکھے جس میں گیمہ ریز ہو گئی اور سورج کلیر ہو گئی اور بہت سارے قویسٹن جو تھے وہ ایڈ تھے اور اب جو ہیں آپ لوگوں کو کچھ جو ہیں میت کے قویسٹن جو ریپیٹڈ قویسٹن اگر آپ لوگوں نے یاد کر لی تو انشاءاللہ میت کا جو ہے پیپر وہ بھی کلیر ہو جائے گا تو اس کے جو ہیں کچھ قویسٹن آپ لوگوں کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ کیس طرح کے جو ہیں سوالات آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ what is the formula of finding the area of a percentage یہ پوچھ رہا ہے کہ formula of finding the area of a rectangular صحیح ہے what is the formula of finding the area of rectangular کے rectangular جو ہوتی ہے مسلس اس کا area جو ہے ملوم کرنے کے لئے کون سا جو ہے formula استعمال کیا جاتے تو اس کا rectangular کا formula جو ہوتا ہے length and width یعنی لمبائی کو چڑھائی کے ساتھ ضرب دیا جاتے تو next ہمارا جو سوال ہے بہت important سوال ہے what is the value of pi یہ بہت ہی most important question ہے کہ pi کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے pi کی اگر بٹے میں آ جائے تو 22 بٹا 7 اگر جو ہے اشاریہ میں آ جائے تو 3 اشاریہ 1 4 جو ہے pi کی قیمت ہے یہ بہت ہی most important question ہے تو next ہمارا جو سوال ہے بہت ہی important question ہے کہ inna fraction the number below the line in card صحیح ہے fraction کے نمبر جو ہوتے ہیں یعنی بائر والے نمبر جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں diminuter diminuter تو next ہمارا جو سوال ہے triangle a triangle with all side of different length is called یہ پوچھ رہے کہ ایک triangle جو ہے اس کی تینوں سائیڈے جو ہیں وہ مختلف ہیں تو اس کو ہم جو ہیں کون سی جو ہیں triangle کہیں گے تو وہ ہوگی سکیلنس triangle جس کی تینوں جو ہیں لمبائیوں جو ہیں مختلف ہوگی تو وہ ہوگی سکیلنس triangle تو next ہمارا جو سوال ہے بہت important سوال ہے what is the square roots of 49 is صحیح ہے یہ بہت most important question ہے اس کے تقریباً پانچ پانچ سوال جو ہیں پاکستانی air force میں آتے رہے ہیں اور پچھلے سال دوہزار تیس میں آرمی میں میں جہاں تقریباً چھے سے ساتھ جو ہیں ہر بار ریپیٹ ہوتے رہے ہیں انٹیلیجنس میں بھی آتے تھے اور جب mix question شروع ہوتے تھے اس کا ٹیسٹ شروع ہوتا تھا تو اس میں بھی آتے ہیں تو اس کے square roots ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں square roots اب سے پہلے آپ لوگ اس کا concept سمجھ لیں square roots وہ ہوتے ہیں جب ایک ہی عدد کو جو ہیں اسی عدد کے ساتھ ضرب دیا جائے تو جو جواب آتا ہے اس کو square roots کہتے ہیں تو ساتھ کو ساتھ کے ساتھ جب ضرب کیا جائے گا تو انچاس آئے گا جب آٹھ کو آٹھ کے ساتھ ضرب کریں گے تو 64 جو ہے انسا جواب آئے گا اگر ادھر جو ہے what is the square roots of 64 کے ہوتے تو ادھر جو ہیں answer جو ہوتا ہمارا آٹھ ہاتھا ادھر انچاس ہے تو ہمارا جو right answer ہے وہ ہے ساتھ تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت important سوال ہے کہ if the diameter of a circle is 10 units what is the radius صحیح ہے ایک circle جو ہوتا ہے اس کو اگر ہم درمیان سے کٹ لیں تو اس کا جو diameter ہوتا ہے diameter ہمیشہ circle کو جو ہے درمیان سے کٹا جائے تو جو ایک side ہوتی ہے درمیان میں سے line آتی ہے اس کو جو ہے diameter کہتے ہیں جو radius ہوتی ہے radius اس کا half ہوتا ہے یعنی ادھائیس ہوتے تو 10 units ہیں تو اس کا جو right answer آئے گا وہ آئے گا 5 units تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت important سوال ہے which of the following is a factor of صحیح ہے یہ یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کون سا جو ہے factor ہے جو اس کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے صحیح ہے پورا پورا تقسیم جو ہو جاتا ہے وہ ہی اس کا factor ہوتا ہے تو 24 کا جو factor ہے وہ ہے 3 تو factor کے آپ لوگوں کو یاد دونے چاہیے اگر 26 کا پوچھ لیں جس چیز کا بھی پوچھ لیں آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ اس کا جو ہے کیا factor ہوگا تو 24 کا جو factor ہے وہ ہے 3 تو 25 کا جو ہے وہ 5 ہے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت important سوال ہے which terms represent the longest side in a right angles triangle صحیح ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جو ہے ایسی triangle ہے جس کی ایک longest side ہے جس کی ایک بہت لمبی side جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں importance triangle تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت important سوال ہے کہ matrix with 3 rows and 2 columns جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ matrix کے question آجائے matrix کے question جو ہے ہر بار بہت زیادہ سے زیادہ repeat جو ہوتے ہیں وہ airman میں ہوتے ہیں PAF کے airman میں اور army میں جو ہے اگر آپ لوگوں نے دوسرے جو ہوتے ہیں clerk کی job کے اوپر apply کیا ہوئے تو اس میں آ جاتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے جو ہے کوئی بڑی post کے اوپر کیا ہوئے نیوی میں مثال کے طور پر آپ لوگوں نے اگر بڑی post کے اوپر کیا ہوئے یعنی مثال کے طور پر آپ لوگوں نے intelligence کا کوئی question آجائے اس میں آ جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے airman میں apply کیا ہے تو اس میں بھی یہ والے matrix کے لازمی سے سوال آتے ہیں تو یہ پوچھ رہے کہ تین rows اور دو column ہوں گے ایک matrix کے تو اس کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے rectangular matrix تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت important سوال ہے if the product of two numbers is a 24 and their sum in 10 what are the صحیح ہے تو جہاں پر sun لکھا ہے جہاں پر sum ہے کہ چار نمبر جو ہیں جو ہیں ان کو of the product of two numbers is 24 تو ایسے کوئی سے ہونے چاہیے اگر ان لوگوں کو جو ہیں ضرب دیا جائے تو 24 بنے اگر جمع کیا جائے تو وہ جو ہیں 10 بنے تو 4 اور 6 جو ہیں ایسے انسار ہے 4 کو 6 کے ساتھ ضرب کریں گے تو 24 آئے گا اگر ان کو جمع کریں گے تو 10 جواب آئے لوگ کے جو ہیں opposite کے بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں opposite کے اور antonom کے اور sinonom کے بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں تو آپ کو انگلیش میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو concept کی سمجھونی چاہیے تو opposite جو ہوتا ہے وہ الٹ ہوتا ہے conflake کا جو ہے opposite ہے وہ ہے disuse conflake کا جو ہے disuse تو next ہمارا جو سوال ہے براس ازالے براس ازالے جو ہے یہ physics کا question ہے کہ براس ازالے جو ہے یہ کیا چیز ہے تو یہ ہوتی ہے zinc and iron براس ازالے zinc and iron تو next ہمارا جو سوال ہے opposite of qualify qualify کا جو opposite ہے وہ ہے disqualified یعنی qualify یعنی کامیاب ہوگا disqualified یعنی وہ رہ گیا تو next ہمارا جو سوال ہے بہت important سوال ہے کہ یہ ہے کہ if a جو ہے برابر ایک کے b برابر اے چار کے c برابر اے دو کے d برابر اے پندرہ کے and e برابر اے چودنہ کے then solve b کی پاور دو minus 4 a c بٹا d minus e تو یہاں پر جو ہیں b کی جگہ کے اوپر جو ہیں b کی قیمت سب سے پہلے آپ لوگ جو دیکھ لیں وہ ہے چار صحیح ہے چار کو دو کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہاں پر آ جائے گا answer جو ہے 8 اس کو ہم minus کریں گے 4 a c simple سا آپ لوگ جو ہیں اس کو اپنی copy کے اوپر لکھ لیں صحیح ہے اس کے بعد اس کی قیمتیں جو ہیں put کرتے جائیں قیمتیں put کرنے کے بعد simple سا اس کا جو right answer آتا ہے وہ مجھے comment کر کے لازمی بتائیں گے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ اپنی تیاری کو 100% کلیر کر لیں اور آپ لوگ جہاں تک پہنچ چکے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹیس ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نہیں آئے تو آپ لوگ سے بس ایک چھوٹیس ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی informative ویڈیو جو ہے آپ لوگ کو ملتی رہے جب بھی کوئی جوپ آئے گی اور جب بھی کوئی جوپ آئے گی تو اس کی تیاری بھی اسی چینل کے اوپر کرائے جائے گی تو سب سے پہلے آپ لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں اور comment میں جا کر done بھی لکھ دیں تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت important سوال ہے کہ یہاں پہ جو ہے odd out یہ physics میں بھی آئیں گے آپ لوگوں کے انگلیش میں بھی question آئیں گے اور سب سے پہلے تو intelligence میں یہ آئیں گے یہ آئیں گے nonverbal میں تو یہ لازمی سے سوال آئیں گے یہ کیا ہے کہ fish crocodile frag hand odd out تو اس میں سے آپ لوگوں کو چار option دیئے گئے ہیں چار میں سے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ایک ان میں سے مختلف کون ہے fish جو ہے مچ لی ہوگی یہ پانی میں تیرتی ہے crocodile جو ہے crocodile مگر مچ جس کو گھڑیال بھی کہتے ہیں یہ پانی میں رہتا ہے اس کے بعد frog ہوگی یعنی منڈک ہوگی منڈک پانی میں لیتی ہے hand hand جو ہے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا یہ تو خوش کی بھو پر رہتی ہے تو جو ان میں سے odd out ہے وہ ہے hand تو next ہمارا جو سوال ہے بہت important سوال ہے کہ چار آٹھ پانچ دس come next صحیح ہے یہ series کے question ہیں یہ آپ لوگوں کے nonverbal میں آئیں گے صحیح ہے nonverbal میں آئیں گے تو جب بھی series کا کوئی question ہے اس میں دو تین چیزیں آپ لوگوں نے چیک کرنی ہوتی ہے کہ double series چل رہی ہے یا single series چل رہی ہے تو ایک چار ہے پھر آٹھ ہے ان کو چار کو چار جمع کریں گے تو آٹھ آگے آگے پانچ آگے آگے دس تو اس میں جو ہیں سب سے پہلے series چل رہی ہے دو کی چار کے بعد جو آٹھ ہے پھر پانچ ہے چار کو ایک چھوڑ دیں تو آگے پانچ آگے آٹھ میں دو جمع کیا تو دس آگیا تو پانچ میں جب ایک جمع کریں گے تو جو رائٹ آنسر آئے گا وہ آئے گا اچھے ہیں تو یہاں پر رائٹ آنسر جو ہے وہ اچھے ہیں تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹن سوال ہے کہ thermal conductivity of water کے water کی جو thermal conductivity ہے وہ کتنی ہے تو وہ thermal conductivity of water جو ہے 0.59 mw منس کی پاور ایک اور k کی پاور جو ہے ایک تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹن سوال ہے یہ سریلی کے لئے ڈیٹڈ ہے کہ دو تین پانچ چھے آٹ صحیح ہے سب سے پہلے آپ لوگ جو ہیں دیکھ لیں ایک تو پہلے miss ہو گیا ایک دو کے بعد جو ہیں تین آگیا یعنی ایک کی بھی جو ہے اس میں کوئی فرمالٹی نہیں ہے یا اس میں کسی جیس کی کوئی کمی نہیں ہے تو پہلا دو ہے پھر تین آگیا اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور تین کے بعد جو ہیں چار ان لوگوں نے miss کیا ہے لیکن پانچ کے بعد چھے ہیں چھے ہیں چھے کے بعد سات کو miss کیا ہے تو یعنی ایک کو جو miss کیا ہے ایک لین سے آئے تو آٹھ کے آگے جو miss نہیں کرنا تو یہاں پر آئے جائے نو آنسر تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹن سوال ہے کہ ونڈ ڈرائیور سنڈلی بریک پسنجر موو بیک ورڈ اٹیس ڈیو ٹو تو سب سے پہلے جو ہیں جب آپ لوگ میرے یوٹیوب چینلل پر آئے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کوئیسٹن ہے اس کو سب سے پہلے آپ لوگوں کو انجھے ہے ارد میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ پوچھ کیا رہا ہے صحیح ہے ونڈ ڈرائیور یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو ڈرائیور ہوتا ہے جب مثال کے طور پر بس کو لے لیں بس میں جو ڈرائیور ہوتا ہے جب وہ بریک لگاتا ہے تو اس میں بیٹھے ہوئے پیسنجر جو ہوتے ہیں وہ آگے سے پیچھے جو ہیں دھکا آتا ہے وہ آگے کی طرف گرتے ہیں تو اس میں کون سلا جو ہے یوز کیا گیا ہے تو اس میں نیوٹن کا جو ہے سیکنڈ لا یوز ہوتا ہے جب بھی کی بریک کے ریلیٹڈ اگر کوئیسٹن آ جائے تو وہاں پر ہمیشہ سیکنڈ لا کا نیوٹن کا سیکنڈ لا یوز ہوتا ہے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹن سوال ہے کہ یہاں پر انگلیش کا کوئیسٹن ہے یہ وہ کوئیسٹن ہے جو ایک دوسرے کو جو ہیں ملاتے ہیں آپس میں تو یہاں پر جو ہے کہ وہ بولتی ہے جرمن اینڈ اٹالین تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹن سوال ہے ان کرکٹ گیم اٹھن آور اٹھو پوائنٹ تری پرسنٹیج اٹھ چالیس پورٹین آور تو اچیو دو سو بیانسی سکور ویل بی پرسنٹیج تو صحیح سیمپل سا اس نے جو ہے پرسنٹیج نکل پرسنٹیج کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کس طرح نکالنا اس کی پرسنٹیج نکال کر جو ہیں آپ لوگ مجھے بتائیں گے اس کا رائٹ انسر جو ہے وہ تو آتا ہے سکس پوائنٹ جو ہے ٹو پانچ فیصد تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں گے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپرڈنٹ سوال ہے کہ آرٹس اسٹو برش دین سکرائب اسٹو صحیح آرٹس جو ہوتا ہے جو کوئی چیز بنانے والا ہوتا ہے وہ برش کا استعمال کرتے اور جو سکرائب آر ہوتا ہے وہ کس چیز کا استعمال کرتے لکھنے والا تو لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ پین کا استعمال کرتے تو یہ نان وربل کوئسٹین تھا تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپرڈنٹ سوال ہے کہ جب کائی نیٹک انرجی میں کتنی ہو جائے گی جب کائی نیٹک انرجی چار دفعہ انکریز ہوگی جب بہت امپورٹن سوال ہے جب بھی ماس اور باب انکریز تین ٹائم تین دفعہ تین دفعہ جب بھی ماس اور باب انکریز ہوگا تین دفعہ تو اس کا جو ہے رائٹ انسر ہوگا ریمین سیم کہ وہ بھی اسی طرح ماس تبدیل ہوگا صحیح ہے کہ یہ جو ہے کوئی کتے کو بلانے کے لئے جو ہم سیٹی استعمال کرتی ہیں تو اس کی فریکوینسی کے ریلیٹڈ یہ سوال ہے جب بھی کتے اور فریکوینسی کی بات ایک ساتھ آجائے تو اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہوگا بیس ہزار ہڑ سے لے کر پچیس ہزار ہڑ تک کیونکہ جو کتہ ہوتا ہے وہ انسان کی بشارت انسان کی ہوتی ہے بیس ہڑ سے لے کر بیس ہزار ہڑ تک لیکن کتہ جو ہوتا ہے وہ بیس ہزار ہڑ سے لے کر پچیس ہڑ تک جو ہے پچیس ہزار ہڑ تک جو ہے سن سکتے تو جو ہم سیٹی مارتے ہیں تو وہ کتے کو سنائی دیتی ہے بلکل آسان طریقے سے لیکن ہمیں جو ہے وہ سنائی ایسے دیتی ہے جیسے کوئی شور مچا رہا تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ کوالٹی سٹیٹ اینڈ ایکشن کوالٹی سٹیٹ اینڈ ایکشن صحیح ہے ایک بندہ ہے اس میں یہ خوبی ہے کہ جو گوڑ ہے وہ ہے صحیح ہے بوائے جو ہے وہ ایکشن ہے جب بوائے گوڑ اور ایکشن جو ہے گوڑ اور بوائے جو ہیں آپس ملیں گے تو یہ کوالٹی سٹیٹ اینڈ ایکشن جو ہے اس کا رائٹ انسر ہے ابسٹریکٹ ناؤن تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے ہی مسٹ بی صحیح ہے کہ وہ جو ہیں ٹریلنگ کارلہ ہے بہت دنوں سے ہی مسٹ بی ٹریڈ کے وہ بہت سے دنوں سے کوشش کر رہا ہے ہولی ڈیز کی تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے وہ جو ہے سیریز کے ریلیٹڈ ہے تو سمپل سا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں جو ہے جو سیریز کے کوئیسٹ جانے ہیں یہ اتنے آسان کوئیسٹ جان ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے جو ہیں جان بوجھ کر جو ہیں مشکل سے مشکل اور آسان سے آسان پوچھے جاتے ہیں ہوتے آسان سے آسان ہیں لیکن وہاں پر جب بندہ بیٹھا ہوتے تو مشکل سے مشکل لگتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے وہاں پر صرف اور صرف گھبرانے نہیں ہے امران خان کا یہ اکولیہ یوز کرنے اور سات کو سات کے ساتھ ضرب کریں گے تو انچاس آئے گا پانچ کو جو ہے پانچ کے ساتھ ضرب کریں گے تو پچیس اور چھے کو چھتیس تو یہاں پر جو ہے رائٹ انسر آئے گا وہ آئے گا پچیس تو یہاں پر جو ہے ضرب دیا گیا ہے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے ڈیٹر مائنڈ آف دو تین دو دو ڈیٹر مائنڈ جو ہے جتنی بھی ویلیوز ایک جیسے ہی ہیں ان کے ساتھ منس لگا کر جو ہے رائٹ انسر کرنا تو جس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے منس دو تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت ایمپورٹن سوال ہے کہ مینی ایکویشن آف قویڈرٹ تو قویڈرٹ ایکویشن کے جو ہیں کتنی ہوتی ہیں تو دو قوارڈٹ ایکویشن ہوتی ہیں تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹن سوال ہے کہ ایک کاؤس سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ کس چیز کے ایکوال ہوتا ہے کاؤس سیکنڈ جو ہے ایک بٹا سائن کے اور کارڈ جو ہوتا ہے ایک بٹا ٹین کے برابر ہوتا ہے تو یہ بہت ہی موسٹ امپورٹن قویسٹن تھے تو پھر سے یہ قویسٹن آگیا ہے یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو دکھانے کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو رٹہ لگا لیں اور گیما ریز کو یاد کر لیں کہ ہائیلی پینٹریٹنگ ریز آر کارڈ تو ہائیلی پینٹریٹنگ ریز جو ہے وہ ہے گیما ریز تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹن سوال ہے آن لینز ویچیز کرڈ انسائیڈ انتھین ایٹ ایج صحیح ہے کہ وہ انسائیڈ یعنی باہر سے جو ہیں تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے اور باہر سے جو ہے تھوڑا سا بہر نکلا ہوئی تو ایسے لینز کو جو ہیں کنکیو لینز کہتے ہیں تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹن سوال ہے یہ آر ڈ اوٹ کے ریلیٹڈ ہے اور یہ بھی جو ہیں نان وربل کویسٹن ہے اور جو ہیں انٹیلیجنسی وربل کویسٹن ہے تو اس میں دیکھ لیں سکیر جو ہوتا ہے سکیر ہو گیا ریکٹینگل ہو گیا ٹرائینگل انگل سرکل تو سرکل جو ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے سکیر جو ہوتا ہے یہ بھی ایک مسلس کی قسم ہے ریکٹینگل بھی مسلس اور ٹرائینگل بھی مسلس کی قسم ہے لیکن جو سرکل ہے وہ گول ہوتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے آر ڈ اوٹ ہے وہ ایس سرکل تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹن سوال ہے یہ کوڈ کے ریلیٹڈ ہے کہ سکائی وے کوڈ ستیٹ اٹیس نو سو سنتیس ویز کوڈ سب سے پہلے آپ لوگ جو ہیں سمجھ لیں کہ ایس جو ہے وہ چھے ہیں ک جو ہے وہ ساتھ ہے وی جو ہے وہ تین ہے اگر آپ لوگوں کو اس کی جو ہیں گوھر سے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے سب سے پہلے ڈبل جو ہے ڈبل جو چوتھے نمبر کے اوپر ہے ادھر سکائی وے میں اور یہاں پر جو ہیں آٹھ ہے تو سب سے پہلے آٹھ آگیا اس کے بعد اے جو ہے وہ دوسری سائٹ سے تیسری نمبر پر ہے تو نو آگیا یعنی آٹھ نو اگر آپ لوگوں کو کوڈ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹینشن ہو تو لنک ڈسکریپشن کے اندرے مل جائے گا کوڈ کے ریلیٹڈ ویڈیو کی وہ دیکھ لیں تو آپ کے کوڈ والے کوئیسٹن جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ کلے رہ جائیں گے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے وہ بچی سے ریلیٹڈ ہے بی وائے سی ایکس ڈی 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 وٹ ویل بی نیکسٹ نیکسٹ کیا خواہ جائے گا تو سب سے پہلے اے کو چھوڑا گیا ہے وہاں پر جو ہیں زڈ کو چھوڑا گیا ہے بی اور وائے صحیح ہے بی اور وائے سی اور ایکس یہاں سے پہلا اور وہاں سے آخری پیچھے کی طرف اور یہاں سے آگے کی طرف لیا گیا ہے تو بی وہاں سے جو ہے شروع کیا گیا ہے سی پھر وائے سے پیچھے آتا ہے ایکس ڈی کے پیچھے آتا ہے ڈبل یو اور اے کے جو ہیں ڈی ڈی کے بعد جو ہیں ای آتا ہے اور ڈی ڈی کے بعد وی آتا ہے تو جو ہمارا رائٹ آنسر ہے وہ ہے ای وی تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے کہ آر ٹیم ون فائف میچز فائس میچ اینڈ لوس سیون میچ ریشو آف میچ ون دی لوس صحیح ہے تو اس میں ریشو بتانی ہے جب بھی ریشو کا کوئیسن آجائے تو پانچ ریشو سیون ریشو اس طرح لکھا جاتا ہے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ پاکستان اسٹو اسلام آباد اسٹو پاکستان دن ترکی اسٹو صحیح ہے یہ مختلف قویسٹنوں کے ریلیٹڈ ہے یہ تقریبا بیس سے پچیس جو ہیں شہر ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو جو ہیں پوچھے جا سکتے ہیں اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ قویسٹن جو تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اسلام آباد اور پاکستان اور ترکی کے ریلیٹڈ پوچھا جاتے تو اسلام آباد جو ہے پاکستان میں اور ترکی جو ہے انکارہ جو بیو کی تین کے ڈگری سے تھے تو دی پولیس اٹرسٹڈ دی مین ڈیش ہیڈ سٹولن دی جیل صحیح ہے تو یہاں پر جو خالی جگہ اوپر آئے گا وہ آئے گا وہ تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ انگل گریٹر دن ایک سو اسیس لیس تین سو ساٹھ آرکارڈ تو یہ جو ہے ایک سو اسیس ڈگری سے بڑا اور تین سو ساٹھ ڈگری سے چھوٹا جو ہے انگل ہوتا ہے اس کو کیا آتے ہیں اس کو آتے ہیں ایپس ٹیوس انگل تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایٹ ایکس پلس نائن بی آر کوفیشنڈ تو کوفیشنڈ جو آتے ہیں وہ ریاضی کے سوالات ہوتے ہیں آئی میں ریاضی کے جو ہیں فگر ہوتے ہیں تو اس میں ریاضی کا جو پہلا فگر ہے وہ ہے آٹھ اور دوسرا فگر جو ہے وہ نو ہیں تو جو ہمارا رائٹ آنسر آئے گا وہ آئے گا آٹھ اور نو تو یہ تھی آج کی ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹین اگر آپ لوگوں نے کہیں سے بھی مس کی ہے تو آپ لوگ دوبارہ سے ہیں جو ویڈیو کو دیکھ لیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ نے پاکستان میں پاکستان ایئر فورس میں آرمی میں یا نیوی میں یا پولیس میں کہیں بھی اپلائی کیا ہوئے تو آپ کے ٹیسٹ میں جو ہیں ہیں یہ والے کوئسٹین آ سکتے ہیں تو موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹین تھے اگر آپ لوگوں نے ہماری یوٹیوب چنل کو نہیں سبسکرائب کیا تو جلدی سے سبسکرائب گار دیں تاکہ ایسی انفرمیٹر ویڈیو ملتی رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ